عالم اسلام میں ایدو الفطر ایک ساتھ پاکستان نے شوال کا چاند نظر آ گیا ایدو الفطر کل ہوگی ملک کے مختلف شہروں سے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی چیرمن ریت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا ایکسپریس نیوز کی جانب سے اہل وطن کو چاند مبارک سعودی عرب، خلیجی ممالک، یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ میں بھی ایدو الفطر کل ہوگی مسجد الحرام اور مسجد نبفی سمیت دنیا بھر میں نماز عید کے روح پرور اجتماد ہوں گے بھارت اور بنگلہ دیش میں ایدو الفطر کا چاند نظر نہیں آیا عید جمعیرات کو ہوگی ملک میں وہری برادری نے آج عید وقت کم مقابلہ سخت بازاروں میں پڑ گیا زبردست رش چاند رات پر عید کی شاپنگ فل ٹائم آن خواتین کی نا ختم ہونے والی تیاریاں جاری کہیں قیمت کے لیے بحث و تقرار کہیں میچنگ جیوری کی تلاش جس نے سوٹ خریر لیا وجودوں کی تلاش میں نکل پڑا بیوٹی پارلرز میں بوکنگ کے باوجود گھنٹوں کا انتظار مہدی کے سٹالز پر رش بے تہاشا ایسے میں مرد بھی رہیں کیسے پیچھے درزیوں سے سوٹ لے کر سیدھے بیوٹی سلون پہنچ گئے ریڈی میٹ کپڑوں کی مانگ بھی سب سے زیادہ بچوں نے بھی اپنی مرضی کا سامانی کٹھا کر لیا جوتوں اور نئے کپڑوں کے ساتھ پرس مست اید کے پہلے دن کیا کچھ بنے گا پروگرام فائنل کر لیا گیا گھروں کے سربراہوں نے کچن چاپنگ بھی مکمل کر لی سوئیوں اور پھیونیوں سے اید کا ہوگا آخاص نماز کے بعد ناشتے میں چلیں گے پائے اور چنے نام دوپہر میں کوربیں بریانی کوفتے بنانے کی فرمایشیں بیکریوں اور دکانوں پر رش دکانداروں نے بھی دی وہیں تیز کر دی گرائلر گوشت کو جیسے آگ لگ گئی قیمت ساہے چھ سو سے ساتھ سو روپے فی کلو ہو گئی نیوزلین کے خلاف ہوم سیریز کے لیے ٹیم گرین کا اعلان ریٹائرمنٹ واپس لینے والے امباد وسیم اور محمد آمد ٹیم کا حصہ عثمان خان اور عرفان خان نیازی پہلی بار ٹیم کا حصہ فاس بولر نسیم شاہ بھی فیڈ ٹیم نے شامل سیلیکٹر وہاں بریاز نے کہا ورک لوٹ مینجمنٹ بہت ضروری ہے روٹیشن پالیسی کپتان بابر آسم سمیت سب کے لیے ہے عبدالرزاق نے ماضی کے بیانات سے برعکس مواقف اپنایا کہا ٹی وی پر بیٹھ کر تفسرے کرتے ہوئے حالات کا اندازہ نہیں ہوتا محمد یوسف نے ہلکے پھل کے انداز میں گیری کرسن کے آنے کی تصدیق کرتی سہترہ رکنی کومیٹی میں کپتان بابر آسم محمد رزوان عبرا رحمت آزم خان فخر زمان افتقار رحمت عباس آفریدی سائم ایوب شاداب خان شاہن آفریدی اسام امیر اور زمان خان شامل یوسف رضا گلانی بلا مقابلہ چیرمن سینٹ منتخب حلف اٹھا لیا ایوان سے اپنے پہلے خطاب میں بھٹو ریفرنس پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہا سپریم کورٹ نے قائد عوام کے عدالتی قتل کا اعتراف کیا ایوان کے مقار پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے مسلم لگنون کے سائدال خان ناصر بلا مقابلہ ڈیپٹی چیرمن سینٹ بن گئے چیرمن سینٹ نے ان سے حلف لیا نومنتخب سینٹرز نے بھی حلف اٹھا لیا ازاد رکن فیصل وانڈا اور مولانا عبدالواستے نے حلف نہیں اٹھایا وزیر خارجہ عساق ڈار سینٹ میں قائد ایوان مقرر چیرمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے 22 اپریل تک اپوزیشن لیڈر کا نام بھی طلب کر لیا ازاد امیدواروں کو کسی بھی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے سات دن کی محلت سینٹ کا اجلاس غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی وزیراعظم وزرائیالہ اور وزرائی کی یوسف رضا گلانی کو احداث سنبھالنے پر مبارک بات سینٹرز موجود نہیں ہیں ان کی غیر موجودگی میں اس وقت کسی قسم کا چیرمن اور نائب چیرمن کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے آرٹیکل سکسٹی سیون یہ کہتا ہے کہ کسی رکن کا نا ہونا یا کچھ حراقین کا نا ہونا جو ہے وہ پروسیڈنگ ہاؤس کی ان کو انویلیڈیٹ نہیں کرتا تحریک انصاف کی ارکان کا شدید احتجاج چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے انتخاب کا وائی کارڈ سینٹر علی زفر نے کہا سینٹر چاروں صبح کا نمائندہ افہان ہے کے پی کے سینٹر کے بغیر چیرمن اور ڈیپٹی چیرمن سینٹ کے انتخاب غیر آئینی ہے آئین کے تحت نامکمل سینٹر میں انتخاب نہیں ہو سکتا وزیر قانون سینٹر آصف نصیر تہرر بولے اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جھانکیں کے پی میں سینٹر الیکشن قدرتی آفت کی برہ سے ملتوی نہیں ہوئے عدالتی حکم کے باوجود مخصوص نشستوں پر ارکان سے حل نہیں لیا گیا مشرا بی بی کیت سے پہلے رہائی ممکن نہ ہو سکی دوران عدت نے کہا کہ اس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماد خاون مانکہ کے وکیل آج پی سیشن کورٹ میں پیش نہ ہوئے وکیل سفائی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ رزوان عباسی جان بوجھ کر عدالت میں پیش نہیں ہوئے سزا موطلی پر تو فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے سیشن جج شاروخ ارجمن نے رمارکس دیئے مشروط سزا موطلی کیسے ہو سکتی ہے آئندہ سماد پر وکیل پیش نہ ہوئے تو سزا موطلی پر فیصلہ سنا دیا جائے گا سلمان اکرم راجہ بولے کہ رزوان عباسی نہیں آئے تو بشرا بی بی کیا دس دن جیل میں رہیں گی عدالت نے سماد پندر اپریل تک ملتوی کر دی دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے اور بچیاں سکول سے باہر ہیں اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی مجرمانہ غفلت ہو نہیں سکتی اس کے لیے ہم ایک اور ایونٹ ہم جلد اس کا انگاعت کریں گے وہاں پر تعلیم کو ایک ایمرجنسی کی طور پر ہم اس کو ڈیلیئر کریں گے ملک میں تعلیم ایمرجنسی نافذ کریں گے وزیراعظم نے دھائی کروڑ بچوں کے سکول نہ جانے کو مجرمانہ غفلت قرار دے دیا ملک پر میں دانی سکولز کا جال بچھانے کا فیصلہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا تعلیم کیا صرف اشرافیہ کے بچوں کا حق ہے ہم نے طلبہ کے ہاتھ میں اکلاشن کوف نہیں لیپ ٹاپ دیئے پنجاب میں لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلبہ روزگار کما رہے ہیں سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کا سبر پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں نئی تاریخ رقم ہانڈرڈ انڈیکس پہلی بار ستر ہزار کی نفسیاتی سطح اپور کر گیا کاروبار کے دوران چیسے چورانویں پوائنٹس کا اصافہ ہانڈرڈ انڈیکس ستر ہزار تین سو چودہ پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر مزید بہتر انڈر بینگ میں ڈالر دو سو ستر روپے ترانمے پیسے کی سطح پر بند اوپن مارکیٹ پیریڈ دو سو اناسی روپے سنتیس پیسے رہا مہنگائی بتدریچ کم ہوگی ملک کی پالیسی کے حساب سے چلیں گے ہم نے جو کرنا ہے سب ملک کے لیے کرنا ہے وزر خزانہ محمد اورنگ سیب کا کہنا ہے واشنگٹن میں آئے میں پروگرام کے خد و خال پر باتشیت ہوگی تمام صوبوں کی مشابرت سے کام کریں گے سعودی عرب کا دورہ کامیاب رہا محمد بن سلمان کے ساتھ بہت مصبت ملاقات ہوئی وزیراعلا پنجاب کا کسانوں کے لیے عید کا تحفہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ذریع پہکش تیار سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ذریع پہکش کی تفصیلات جاری کر دی کسانوں کو دو سال میں تین سو عرب کا بلا سوٹ گرز ملے گا اسی فیصد چھوٹے رقبے کے کسان اور کاشتکار شامل ہوں گے سبسیڈیز کی مد میں مزید سو عرب روپے فراہم کیے جائیں گے وزیراعلا پنجاب کی عید پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت مریم نواز نے کہا عید گاہوں مارکیٹس اور شاپنگ سینٹرز پر اضافی نفریت آینات کی جائے یوم دستور پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا آئین کی بالا دستی کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے گا ٹیکس عوام کی امانت ہے ٹیکس کی ادائیگی ہر شہری کی ذمہ داری ہے مزیراعظم کا امیر قاضر اور ترک صدر کو فان عید کی مبارک بات دی باہمی تلچسپی کی تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا آسم ایک دوسرے کی بھرپور حمایت جواہی رکھی جائے گی پلسین میں قیام عمد پر بھی زور شہباز شریف کے ترک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت امیر قاطر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے پاکستان میں غزائی ادم تحفظ میں اضافے کا خدشہ عالمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں غزائی مہنگائی زیادہ ہے غریب گھرانوں کو پچاس فیصد بجٹ خوراک پر خرچ کرنا پڑتا ہے پاکستان میں تعلیم اور صحت کی خدمات تک فراہمی میں بھی کم ہی ہے سفری سہولیات کے بڑھتی لاغت کے باعث سکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ٹیکس چوروں کے رابطے گھاٹ دیے جائیں گے عید کے بعد ٹیکس چوروں کی موبائل سے میں بلوک کرنے کا فیصلہ پانچ لاکھ سے میں بلوک کی جائیں گی پیٹے کی مشافرت سے ٹیکس چوروں کی شنافت کر لی گئی ایف بی آر عید کے بعد انکم ٹیکس جنرل آرڈر جاری کرے گا نوبل انام یافتہ ملالا یوسف زی کا وزر آسم کے نام خط لڑکیوں کی تعلیم کو فروغتینے پر زور ملالا یوسف زی نے شہباز وریف کو عطا سنبھالنے پر مبارک بات دی کہا پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم نے نمائے پیش رفت کی اس سلسلے میں ملالا فنڈ نے پندرہ میلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی اس وقت بھی دھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں دو لاکھ سے زائد قسادزہ کے اسامیہ خالی ہیں باکمال لوگ لا جواب سرویس پی آئی اے کی جدہ سے لاہور آنے والی پرواز پی کے نو سو ساٹھ منسوخ مسافر جدہ ائرپورٹ پر بیبسی کی تصویر بنے کھڑے رہ گئے مسافروں کا کہنا ہے اپنوں میں اید گزارنے کے خواب کو چکنا سور کر دیا گیا پی آئی اے حکام کے مطابق پی کے نو سو ساٹھ اب گیارہ اپریل کو لاہور روانہ ہوگی اید تو ہوتی ہی اپنوں کے ساتھ ہے اید آبائی علاقوں میں منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی اسلام آباد لاہور گراجی پشاور اور کوئٹا کے بس اڈوں پر رش ٹرانسپورٹرز کی چانتی من مانے کرائے وصول کرنے لگے اوور چارجنگ کے ساتھ اوور لوڈنگ بھی کرنے لگے ریلوے سٹیشنز پر بھی عوام کرش کسی کو برت کی تلاش تو کسی کو سیٹ بھی نہ ملی ریلوے مسافروں کے لیے اچھی قبر عید کے تینوں دن کرائوں میں پچیس پیسد کمی ملکے بڑے شہر قالی شہروں پر رش ناکھونے کے برابر اگلا دن تو تھوڑا گرم ہوگا لیکن اس کی اگلی چھٹیاں جو ہیں تو وہ انجائبل ہوں گی اس میں ٹمپرچر پانچ چھ ڈگری کم ہو جائیں گے اور بھارش بھی ہوگی تیز ہوایاں بھی چلیں گی اور اس کے ساتھ زالہ باری کا بھی امکان ہے تو اور اس میں سے پھر پورا ایک ہفتہ جو ہے کوئی بیس طریق تک جو ہے بہت ہی خوشگوار گزرے گا اور اس کے اگلے دن جو بھی ہیں تو اس میں بہت کوئی شدت کی گرمی یا ہیٹ ویب نہیں ہے میٹھی اید بھیگی بھیگی گزرے کی مہک میں بہت سمیات کی اگل سے ملک پر میں بارشوں کی پیش گوئی تیز ہواوں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بادل پرسیں گے بعض علاقوں میں یالہ باری کا بھی امکان قیبر پختن قوازات کشمیر اور گلکت پلتستان میں 10 سے 15 اپریل تک بادل پرسیں گے پنجاب اور بلوچستان میں 12 اپریل سے بارشیں ہوں گی کراچی سمیت سندھر میں بادل 13 اور 14 اپریل کو رنگ جمائیں گے چاہتے ہیں نو میرے پر انکواری کمیشن بنایا جائے بانی پی ٹی آئی نو میرے کے انکواری کرانے کا کہہ چکے ہیں پی ٹی آئی رحم نمارہ اوف حسن کا کہنا ہے پاکستان کے کسی ادارے کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے عوام جانتے ہیں سچ کیا ہے قوم میں اعتماد نہیں ہوگا تو معیشت ترقی نہیں کرے گی پی ٹی آئی کی پولٹیکل کمیٹی میں مزید دو ناموں کا اضافہ مونسلہی اور ظلفی بخاری کو شامل کر لیا گیا نوٹیفیکیشن جاری مزید علیہ کی پی علی امین گنڈاپور کی نومائی واقعہ میں جانبہا کارکن کے گھر آمد جاوات جافید اکاقیل کے اہلے خانہ سے ملاقا بچوں کو اتحائف دیئے بیٹے کو نوکتی دینے کا اعلان علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کارکن پارٹی کا قیمتی احساسہ ہیں کے پی میں ائر ایمبولنس سرویس شروع کرنے کا اصولی فیصلہ وزرعالہ علی امین گنڈاپور کی زیرے صدارت محبین صحت کا اجلاس چار ماہ میں ائر ایمبولنس سرویس شروع کرنے کا کہہ دیا گیا سندھ کے سینئر وزیر شرچیل میمن کی زیرے صدارت ایکسائز ان نارکوٹیکس کنٹرول کا اجلاس غیر ریجسٹرڈ گاڑیوں پر قانون سازی اور منشیات پر کنٹرول کی کوششوں پر تباہت لے خیال شرچیل میمن نے کہا کہ محبین ایکسائز غیر ریجسٹرڈ گاڑیاں سرکوں پر آنے سے روکنے کے لیے اقتماد کرے منشیات فروشی میں ملاوث افراد سے سختی سے نمٹا چاہے گا اور سالگیرہ مبارک سمیرہ پیرزادہ ورسچائلہ داکارہ اور ہدایتکارہ 79 برس کی ہو گئیں زندگی گلزار ہے شہرزاد جیسے ڈراموں میں یادگار کے دھارنے بائے مکڑا بازار حسن بلندی اور دیگر فلموں میں اداکاری کے جہر دکھائے